بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اچھے اخلاق اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سالن لے کر ایک طرف کو نکل جائے کرتے تھے آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ پتہ نہیں بس اس طرف کو نکل جائے کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے جس طرف حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کس جگہ جاتے تھے پتہ کرتے کرتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑا آدمی اپنی دونوں آنکھوں سے اندہ ہے اور اس کے مو پر پھالکے بنے ہوئے ہیں اس بڑے آدمی نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے سے بولا کہ پچھلے تین دن سے کہاں چلے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے ایک تو تین دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے وہ وفات پا چکے ہیں جب اس بڑے آدمی نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے پچھلے دو سال سے وہ آدمی ہر روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں جی تو جناب ایسے اچھے اخلاق والے تھے وہ ابو بکر اور ایسے ہی اچھے اخلاق کا درست دیتا ہے ہمیں ہمارا یہ دین اسلام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار سمیت تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق پر عملے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین